مبشرا اس بات کو لے کر کافی زدہ ہش ہو جاتی ہے کہ زید اسے اپنی زنگی میں شامل کرنے کیلئے اتھیار ہے اس کی ہمیشہ سے یہی واعش تھی کہ زید جیسا شخص ہی اس کی زنگی کا حصہ بنے لیکن جب سے اسے یہ بات ملم ہوئی ہے کہ زید اسے اپنی زنگی میں شامل کرنے کیلئے اتھیار ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں وہ اپنے ڈائٹ سے کہتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے میں نے ہمیشہ سے آپ سے جو مانگا آپ نے پورا کیا زیاد کی میری زنگی میں آ جانے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ مجھے دنیا جہان کی ساری حوشیں مل جائیں گی مبشرہ کے ڈیٹ جا فر اپنی بیٹی سے یہی کہتے ہیں میں تو یہی چاہتا ہوں کہ میری بیٹی اس طرح ہنستی مسکراتی رہے مبشرہ میری بار یاد رکھنا جو کچھ محیب نے میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے اسے اس کی کیے کہ سزا ضرور ملے گی اسے اندازہ نہیں کہ جو تکلیفیں اس نے میری بیٹی کو پہنچائیں ہیں اسے اس کا کس قدر نقصان اٹھانا پڑے گا مبشرہ تو یہ بات جانتی بھی نہیں کہ زیاد اسے اپنی زنگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا یہ سب کچھ تو وہ مجبوری میں آ کر کر رہا ہے کیونکہ اس کی ڈیڈ ہر قیمت پر مبشرہ کو ہی اس گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اس طرح مبشرہ کی ساری جداد ان کے بیٹے کے حصے میں آ جائے گی صرف اسی لالج میں آ کر وہ اتنا بڑا فیصلہ کر لیتے ہیں لیکن زیاد بلکل بھی مبشرہ سے ایک خوش نہیں ہوگا کیونکہ وہ آئرہ سے محبت کرتا ہے ہر قیمت پر اسے ہی اپنی زنگی میں شامل کرنا چاہتا تھا آنے والی اپسورٹس کا افزادہ انٹرسٹنگ ہونی جارہی ہیں